کچھ چند دنوں میں میں آپ کو ایک اور خوشکبری بدینے والا ہوں کہ انشاءاللہ تارہ سندھ حکومت کچھ اور بھی اثر آگے پروجیکٹس لائے گی انڈر دہ چیئرمنشپ آف چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب جس میں ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ ہر نوجوان پاکستان کا ہر نوجوان خصوص طور پر سندھ حکومت کا ہر نوجوان وہ کوئی کوئی نہ کوئی اس کو کوئی عزت کے ساتھ اس کو روزگار ملے اپنا کاروبار کر سکے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکے اس کیلئے حکومت مکمل طور پر تعاون کرے گی آج ٹرانسپورٹ کا دن منایا جا رہا ہے تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارڈی کی حکومت سندھ نے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اس وقت ہماری پیپلز بس سروس کراچی میں ہیدراباد میں سکھر میں میر پرخواس میں لارکانوں میں چل رہی ہے شہید بنظراباد میں بھی چل رہی ہے جس اسرائی یونیورسٹی بھی ہم کھڑے ہیں یہی سے ہمارے سٹاپ شروع ہو رہا ہے اور یہی سے سٹوڈنس کو بھی آنے جانے میں جو ہے آپ کو سہولت ملتی ہوگی کہ آپ عزت کے ساتھ ائر کنڈیشن بسز میں اپنے گھروں سے یونیورسٹی کا سفر کر رہے ہوں گے جو پیشنٹس ہیں پیشنٹس کو بھی جو ہے وہ یہی بس سروس یوز کر کے وہ اپنے علاج کیلئے بھی آ سکتے ہیں اور بہت کم سے کم قرائے پہ ہم نے اس کو چلا رہے ہیں اسی طریقے سے پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں شروع کی اور پورے پاکستان میں اس سے پہلے کسی نے ای وی بسز شروع نہیں کی اور اس سابق مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت ہمارے پاس انوائرومنٹل چیلنجز ہیں ہمارے پاس ان چیلنجز کے لیے ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو چینج کرنا ہوگا اپنے طرز جو ہمارا رہن سہنے اس کو چینج کرنا ہوگا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے چیزیں یوز کرنے ہوگی یا انٹرڈیوز کرنے ہوگی جس سے ہم محولیاتی آلودگی سے اپنے ملک کو اپنی عوام کو بچا سکیں اس کے بعد جو پنک بس سرویسز ہے پنک بس سرویس بھی پورے پاکستان میں واحد سندھ صوبہ جس نے شروعات کی اور وہ صرف اور صرف جو یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہ صرف خواتین کیلئے پنک بس سرویسز شروع کی گئی ہے اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے نیٹورک کو اور بھی بڑھائیں باقی شہروں میں بھی پنک بس سرویس کے نیٹورک کو بڑھائیں اس کے علاوہ کراچی میں ییلو لائن بی آرٹی کا کام شروع ہو چکا ہے ریڈ لائن بی آرٹی کا کام چل رہا ہے اورنج لائن بی آرٹی کا کام ہم مکمل کر چکے ہیں اور اب میں ہیدر آباد میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک پروپوزل ہیدر آباد میں بی آرٹی کیلئے بھی آیا ہے تو میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ حکومت سندھ اس پروجیٹ کو آگے لکے جائے اور ہیدر آباد شہر کو بھی بی آرٹی دی جائے تاکہ ہیدر آباد کے عوام وہ بھی بی آرٹی سے جو ہے وہ اپنا فائدہ لے سکیں اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا جو محکمہ ہے اس میں ہم نے بہت ساری فیر کلیکشن کا سسٹم شروع کیا کل ہی میں نے کراچی میں ایک افتدا کیا جس سے ہم جو ہے بسس کے اندر بھی آپ کو سینس آب سیکیورٹی دے رہے ہیں تو ایک تو ہمیں ائر کنڈیشن بسس بھی دے رہے ہیں لیکن بسس کے اندر بھی کوئی آپ سے کوئی بتتمیدی نہ کرے کوئی غلط کوئی چیز نہ ہو کوئی آپ کوئی چیز چوری نہ ہو جائے اس حساب سے بھی کل ہم نے جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ جی اب بسس کے اندر بھی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے کون پیسنجر وہاں پہ بس میں سفر کر رہا ہے اور ڈرائیور کا رویہ کیا ہے کنڈیکٹر کا رویہ کیا ہے یہ بھی ہم نے اس کا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ ان کنٹرول سینٹر وہ بھی متعرف کر رہا ہے تو ٹرانسپور سیکٹر میں مزید بھی ابھی تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ہماری کوشش ہے کہ ڈبل ڈیکر بسس بھی ہمارے صوبے میں شروع کریں اور چیئرمن بلاول بٹو زدداری صاحب اور پریزنڈ آصف علی زدداری صاحب کی خصوصی دائت ہے کہ جس طریقے سے پیپلز بس سروس باقی شہروں میں چل رہی ہے سندھ کے ہر شہر میں چلے تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ سندھ کے ہر شہر میں ہم پیپلز بس سروس شروع کریں نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے وہ انکری بھی وہ بھی شاید شروع ہو جائے گا اور وہ ہے کہ ہم ان کو روزگار کے لیے ای وی ٹیکسیز جو ہیں وہ بھی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ای وی ٹیکسیز جو ہے اس سے نوجوانوں کو ہماری ایک ایک موڈل پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کم قیمت میں اور سبسیڈائز قیمت میں اور انسٹالمنٹ پہ ہم ان کو ای وی ٹیکسیز دیں کہ وہ بھی اپنے عزت کا روزگار جو ہے وہ کما سکیں اور وہ روزگار کے مواقع سے ان کی بیروزگاری بھی ختم ہو سکے تو ہر سیکٹر میں حکومت میں کام کرنا ہوگا ہمارے پاس انفورچنٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف تین چار سیکٹرز کو فوکس کرتے ہیں یہ میں پورے پاکستان کا علمیاں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم تین چار سیکٹرز کو فوکس کرتے ہیں اور باقی جگہوں پہ پھر ہم لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جتنے میں نے کہا کہ ہم بہت سارے سیکٹرز میں ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے لیکن ہمیں ہر سیکٹر کو فوکس کرنا ہوگا جتنے بھی سرکار کے محکمے ہر محکمے کو فوکس کرنا ہوگا کہ ہر محکمہ اگر پاکستان میں پورے پاکستان میں ہر محکمہ اپنا کام کرنا شروع کر دے اور اچھے طریقے سے ہر محکمہ اپنے اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل مایوس نہ ہو ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے لیے آئندہ دن انشاءاللہ اچھے ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو اچھا روزگار ملے